نظرین دو سال قبل موٹر سائیکل پر پاکستان میں داہل ہونے اور پاکستان کے دور دراز علاقوں کا اسی موٹر سائیکل پر سفر کرنے والی کینیڈین ولگر روزی گیبریل نے اسلام قبول کر لیا ہے روزی گیبریل دسمبر 2018 میں آئی تھی تو وہ خوف زدہ تھی کیونکہ انہیں پاکستان کے خوالے سے بہت غلط باتیں بتائی گئی تھی روزی گیبریل نے پاکستان میں داہل ہوتے ہی اپنی انسٹراغرام پوسٹ میں پاکستان کے خوالے سے پائے جانے والے حدشات سے مطلق لوگوں کو بتایا تھا اور کہا تھا کہ انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان نہ جائے لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزی گیبریل نے آخر پاکستان میں ایسا کیا دیکھا کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئی نظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بتانے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے وزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک لازمی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں نظرین روزی گیبریل کا کہنا تھا کہ وہ تمام حدشات اور لوگوں کے روکنے کے بوجود پاکستان آئی ہیں اور وہ یہاں کے چالیس مقامات کی سیر کر کے دنیا کو پاکستان کی خوبصورتی دکھائیں گی کینڈین ولاگر اور سیاہ ہاتون نے بعد ازال لاہور قصور ملتان اور گوادر سمیت شمالی علاقہ جات کا بھی سفر کیا تھا اور انہوں نے وہاں جا کر ویڈیوز بھی بنائی تھی روزی گیبریل تقریباً چودہ ماہ پاکستان میں رہی اور اب انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر کے لوگوں کے دل جیت لیے روزی گیبریل نے اپنی لمبی چوڑی انسٹراغرام پوسٹ کے آغاز میں ہی لوگوں کو خوشخبری دی اور بتایا کہ وہ دائرہ اسلام میں داہل ہو چکی ہے جبکہ روزی گیبریل نے اپنی پوسٹ میں اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پرانے مذہب سے چار سال قبل ہی راہ فرارک حاصل کر لی تھی تاہم اب وہ امن مخبت انسانیت اور زندگی گزارنے کے سب سے بہترین راستے بتانے والے مذہب کے دائرے میں داہل ہو چکی ہے جبکہ دوسری جانب کینڈین ویلاغر نے اپنی پوسٹ میں زندگی میں آنے والے مسائل اور مشکلات کا ذکر بھی کیا اور خود کو تقنیقی طور پر پیدائشی مسلمان بھی قرار دیا اور کہا کہ چونکہ وہ اسلام قبول کرنے سے قبل ہی خدا پر یقین رکھتی تھی جبکہ کینڈین ویلاغر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی ایک دہائی مسلمان ممالک میں اوزاری ہے اور اس دران انہوں نے خر جگہ پیار امن اور مسکراہتیں دیکھی ہیں اور یہی سلسلہ پاکستان میں بھی رہا جس وجہ سے وہ اسلام سے بے خد متاثر ہوئی اور انہوں نے اس کی راہ پر چلنے کا اہد کر لیا تھا جبکہ اس کے علاوہ کینڈینز یا ہاتون نے اپنی پوسٹ میں عالمی صدا پر اسلام کے خلاف ہونے والے پراپوگنڈے پر بھی بات کی اور لکھا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا بر میں اسلام کے غلط طریقے سے تشریح کی جاتی ہے اسلام کے مطلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ در حقیقت اسلام امن مخبت اور انسانیت کا مذہب ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ مذہب زندگی کو درست انداز میں آگے بڑھانے اور سکون کا مذہب ہے ولگر کی جانب سے اسلام قبول کیے جانے کی پوسٹ کیے جانے کے بعد کینڈا اور پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں موجود ان کے مداہوں نے ان کے فیصلے کو سراحہ بھی ہے جبکہ دوسری جانب روزی گیبریل کے اسلام قبول کرنے کی خبر دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور لوگوں نے ان کے فیصلے پر ہوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لئے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے روزی کے اسلام قبول کرنے کے فیصلے کو سراحنے والوں میں سابق ادھاکارہ حمزہ علی عباسی سامل تھے حمزہ علی عباسی نے ٹویٹر پر روزی گیبریل کو دعا دیتے ہوئے کہا اور ان کے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماشاءاللہ خدا آپ کو عارضی زنگی اور آنے والی عبدی زنگی میں طاقت کنات اور برکت دے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائی جو لوگوں کو ایک دن اس حقیقت سے آگاہ کریں گے کہ ہم سب اپنے اعمالوں کے لئے قیامت کے دن جواب دے ہوں گے نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو مساند آیا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ